بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابان بن سعید بن العاص صحابی رسول کاتب وحی اور مکہ مکرمہ کے خاندان قریش کی سرکردہ شخصیت ہے آپ کا نام ابان تھا سلسلہ نصب یہ ہے ابان بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی القریشی الاموی ماں کا نام ہند بنت مغیرہ تھا ان کا سلسلہ نصب پانچمی پشت پر عبد مناف پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے زمانہ جاہلیت اسلام لانے کے قبل ابان بھی دوسرے اہل خاندان کی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھے چنانچہ جب ان کے بھائی خالد اور عمر مشرف و اسلام ہوئے تو انہوں نے اشعار میں اظہار ناراضی کیا جس کا ایک شیر کا ترجمہ یہ ہے کاش ضریبہ میں موت کی نیند سونے والا دیکھتا کہ عمر اور خالد نے دین میں کیا افتراہ کیا ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی حمایت میں اپنے بھائی عبیدہ اور آس کے ساتھ لڑنے نکلے عبیدہ اور آس مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے لیکن ابان بچ کر نکل گئے صلی اللہ فردیبیہ کے موقع پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو قریش کے پاس صلحہ کی گفت و شنید کے لیے بھیجا تو وہ ابان ہی کے یہاں مہمان ہوئے تھے کیونکہ یہ عثمان غنی کے عزیز تھے اور ان ہی نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی ایک راہب سے گفتگو گو وہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے تاہم اصل حقیقت کی جستجو رہتی تھی اور آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں واقف کاروں سے پوچھا کرتے تھے اس وقت شام اصحابِ علم و خبر کا مرکز تھا یہ تجارت کے سلسلے میں وہاں جایا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک راہب سے کہا کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں اس قبیلہ کا ایک شخص اپنے کو خدا کا فرستادہ ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو بھی خدا نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی بنا کر بھیجا ہے راہب نے نام پوچھا انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہب نے صوفِ اسمانی کی روح سے نبی مبعوث کا سن اور نصف وغیرہ بتایا ابان نے کہا یہ تمام باتیں تو اس شخص میں موجود ہیں راہب نے کہا تو خدا کی قسم وہ شخص عرب پر اقتدار حاصل کرنے کے بعد تمام دنیا پر چھا جائے گا تم واپس جانا تو خدا کی اس نیک بندے تک میرا سلام پہنچا دینا چنانچہ ابان جب واپس ہوئے تو رنگ بدل چکا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وہ پرخواش باقی نہ رہی اسلام اور ہجرت کچھ دنوں تک آبائی مذہب کی لاج اور ہم چشموں کی تانہ زنی کے خیال سے خاموش رہے لیکن زیادہ دنوں تک جذبہ حق نہ دب سکا اور غزوہ خیبر سے پہلے مشرف و اسلام ہو گئے اور اسلام کے بعد ہی ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی ابان بن سعید ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو دربارے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بارہا کتابت کا شرف حاصل ہوا اس کی صراحت کئی صحابہ اور علماء نے کی ہے غزوات اسلام لانے کے بعد ہی احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریعہ کا امیر بنا کر نجد روانہ کیا وہاں سے کامیاب ہو کر واپس ہوئے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اسی وقت ابو حریرہ بھی مہاجرین حبش کے ساتھ واپس ہوئے تھے دونوں نے ارز کیا یا رسول اللہ خیبر کے مال غنیمت سے کچھ ہم لوگوں کو بھی مرحمت ہو ان میں اور ابو حریرہ میں پہلے سے کچھ ناراضگی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں کو نہ دیجئے ابان کو غصہ آ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو خاموش کروا دیا نجد کی مہم کے علاوہ ان کو دوسرے سریعوں کی امارت بھی عطا کی گئی بحرین کی امارت علیہ بن حضرمی کو معذول کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بحرین کی بری اور بحری دونوں حصوں کا آمل مقرر کیا آپ کی وفات تک یہ اپنے فرائز ذمہ داری سے انجام دیتے رہے وفات کی خبر سن کر وہاں سے واپس ہوئے خلافت صدیقی ابوبکر صدیق کی بیعت عام کے بعد قریش کے جو چند افراد کچھ دنوں تک ان کی بیعت سے دست کش رہے تھے ان میں ایک آبان بھی تھے لیکن جب بنو حاشم نے بیعت کر لی تو ان کو بھی کوئی عذر نہ ہوا صدیق اکبر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی آمل کو معذول نہیں کیا تھا آبان بھی آپ کے مقرر کردہ آمل تھے اس لیے ان سے دوبارہ واپس جانے کی خواہش کی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کا پیش کردہ اہدہ قبول نہیں کر سکتا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک اس اہد پر قائم نہیں رہے اور خلیفہ اول کے اسرار پر یمن کی گورنری قبول کر لی وفات زمانہ وفات میں بہت اختلاف ہے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے آخر اہدہ خلافت میں جنگ اجنادین میں شہادت پائی ابن ایسحاق کی روایت ہے کہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ اسمان کے اہدہ خلافت تک زندہ تھے اور مصحف عثمانی انہی کی نگرانی میں زید بن ثابت کاتب وحی نے لکھا تھا آخر میں آپ دوستوں سے گزاریش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ